بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست صحت مند ہوں گے میں ہوں کیڈٹ زملابیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس اگزیم پریپیریشن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز میں باب نمبر چودہ میں پکرہ نمبر اٹھاؤن پڑھیں گے پولیس رولز چودہ اٹھاؤن میں ہے چچک کے حلاب تدابیر یعنی اس باب پکرہ میں ہم پڑھیں گے کہ چچک کیا ہے اس کے حلاب کون سے اختیاطی تدابیر کی جائے گی اور اس کی حفاظت سے ٹھیکہ کب لگایا جائے گا اور کون سے افراد کو حفاظتی ٹھیکہ لگایا جائے گا اس میں ہے کہ تمام افسران فولیس اور ان کے خاندان کے افراد اور دیگر اشخاص کو جو سرکاری مکانات میں رہتے ہو یا ایسے مکانات میں رہتے ہو جن کا کرایا گورنمنٹ ادا کرتی ہو پہلی دپا اور اس کے بعد مندرجزیل اوقات پر مانیہ ٹھیکہ لگایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پولیس افسران اور ان کے خاندان کے تمام اپراد یا دیگر اشخاص جو سرکاری یعنی گورنمنٹ کوارٹرز میں رہتے ہو یا اس طرح کے مکانات یعنی کوارٹرز میں رہتے ہو جن کا کرایا گورنمنٹ ادا کرتی ہو یعنی پراویٹ مکانات میں کوارٹرز میں رہتے ہو لیکن اس کا کرایا گورنمنٹ دیتی ہو تو جب بھی وہ اس طرح کے کوارٹرز یا مکانات میں رہیش اختیار کرتے ہیں تو رہیش سے پہلے وہ چیچک سے حفاظتی ٹھیکہ لگائے گا تو پہلی مرتبہ جب وہ حفاظتی ٹھیکہ لگاتا ہے اور وہاں پر رہیش اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مندرجزیل اوقات پر بھی حفاظتی ٹھیکہ جات جو ہے وہ لگائیں گے جب مرس چیچک وبائی صورت میں پیدا ہوا نہ ہو یعنی جب چیچک کے اس بیماری نے وبائی صورت اختیار نہ کی ہو وبائی بیماری اس بیماری کو کہتے ہیں جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانس پر ہوتا ہے یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے تو جب اس بیماری نے وبائی صورت اختیار نہ کی ہو یعنی زیادہ لوگوں میں یہ نہیں پیلا ہوا ہو اول چوٹے بچوں کو اگر وہ تندرست ہو پیدایش سے تین مہینے کے اندر ٹھیکہ لگانا چاہیے بہرحال بارہ مہینے کے اندر اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چوٹے بچے ہوں اور وہ تندرست ہو تو جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو تین مہینے کے اندر اندر اس کے پیدا ہونے کے تین مہینے اندر اس کو چیچک کا حفاظتی ٹھیکہ لگایا جائے گا بہرحال بارہ مہینے کے اندر اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین مہینے میں اس کو نہ لگایا گیا ہو تو بارہ مہینے کے اندر اندر ضرور لگانا چاہیے یعنی ایک سال کے اندر اس کو پھر یہ ٹھیکہ ضرور لگایا جائے گا دوم بچوں کے سات سال کی عمر سے پہلے پہلے دوبارہ ٹھیکہ لگایا جائے گا اور پھر جب وہ سولہ سال کے ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے عمر جب سات سال تک نہ پہنچا گیا ہو یعنی سات سال کے عمر سے پہلے پہلے اس کو دوسرا ٹھیکہ لگایا جائے گا اور پھر جب وہ سولہ سال کے عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو ایک اور ٹھیکہ لگایا جائے گا سوم بالغوں کو ہر سات سال کے بعد پھر ٹھیکہ لگایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سولہ سال کے عمر تک تو بچوں کو یہ حفاظتی ٹھیکہ جات جو ہے وہ لگائی جائے گی لیکن اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر ہر سات سال بعد پھر یہ حفاظتی ٹھیکہ لگایا جائے گا بے جب مرس چیچک وبائی صورت میں پہلا ہوا ہو تمام اشخاص جن کو گزشتہ بارہ ماہ میں ٹھیکہ نہ لگایا ہو ان کو ٹھیکہ لگایا جائے گا تمام پولیس افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بھی حفظ ما تقدم تدابیر اختیار کرے یہاں تک علیب جز میں جو ہم نے پڑا وہ چیچک جب وبائی صورت اختیار نہ کرے وہ اس صورت میں اختیاتی تدابیر تے اب یہاں سے جزبے میں جب چیچک وبائی صورت اختیار کرے تو یہ اس صورت میں اختیاتی تدابیر ہے اس میں ہے کہ جب چیچک کی بیماری جو ہے وہ وبائی صورت اختیار کرے تو پھر تمام اشخاص کو جس کو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے بارہ مہینے میں ٹھیکہ نہ لگایا گیا ہو ان کو چیچک سے حفاظتی ٹھیکہ لگایا جائے گا یہاں پر پولیس افسران کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بیماری کے آنے سے پہلے پہلے حفاظتی تدابیر اختیار کرے دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے پولیس و رولز باب چودہ پکرہ اٹھاون تفصیل سے پڑا جس میں چیچک کے بیماری کے حلاف اختیاتی تدابیر تفصیل سے بیان کی گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کرے اور نئے ویڈیوز کیلئے میرا چینل سبسکرائب کرے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے خدا خوابیس